اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تہمین آز شیخ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہم گفتگو کریں گے ساری کی ساری سوشل ایشیوز کے حوالے سے ہمارے معاشی طور پر مسائل ہوتے ہیں ہمارے اگر ہم بات کریں حالات و واقعات کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی ہمارے بے شمار مسائل ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل ہمارے وہ ہوتے ہیں جو حملے خود سے بنائے ہوتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں بعض اوقات ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھا دیکھی ایڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا اس نے کے کام کیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے اب ہمیں اس چیز کبھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ دل سے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسا کام بیچ میں آ جاتا ہے جس سے ہمارا جو عجر ہوتا ہے جس سے ہمارا جو رتبہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ذرا نیچے آ جاتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو ہم آج کے پروگرام میں لازمی ڈسکس کریں تاکہ ہماری جو نیکی ہوتی ہے جو ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اس کو کرتے کرتے بیچ میں کچھ ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں کہ اس میں ذرا کمی بیشی آ جاتی ہے تو میں نے کہا کہ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں جو پرسنیلٹی میرے ساتھ اس ٹائن سٹوڈیوز میں موجود ہیں تارف کی میں بات کروں تو کسی تارف کے محتاج نہیں ہے بے شمار کام ایزا ڈائریکٹر کیے میڈیا فیلٹ میں ہی بے شمار کام ایزا پروڈیوسر کیے میڈیا فیلٹ میں ہی اور ان سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ سوشل ورکر بہت اچھے ہیں اسی حوالے سے میں نے کہا کہ ہم ان سے آج بات بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ائر فورس کے حوالے سے ہم بات کریں تو اسی پروگرام کے ذریعے سے بے شمار جو ائر کومیڈورز ہیں ان کے ساتھ میں نے آپ کی ملاقات کروائی ڈیٹیل میں بات چیز بھی کروائی اور یہ جو پرسنیلٹی جو اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں جناب ائر فورس کے بے شمار سانگز لکھے ہیں جو آپ لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور مزید بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ جناب دوبارہ سے نیا کوئی سانگ آ رہا ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں اور اگر نہیں آ رہا تو اس طرف سوچیں بنانے کے لئے تو میں نے کہا کہ آج انہی کو زہمت دیتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں جیسی تاروخ کے موتاج نہیں ہیں باقی گفتگو خود ان سے ڈیریکٹ کریں گے سوہیل افندی صاحب میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں السلام علیکم میں بالکل ٹک ٹاک ہوں اور سوہیل صاحب آج پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے سینئر ہمارے پاس جب پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگز ہی اور ہوتی ہیں سوہیل صاحب بندل آف تھینکس کے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے سوہیل صاحب آپ کے بچپن سے سٹارٹ کریں گے آج ہم میں تو جانتی ہوں لوگوں کو ذرا آپ کا بچپن بتاتے ہیں سوہیل صاحب کہاں بچپن گزارا بچپن میرا لاہور موڈل ٹون میں ہی گزرا ہے اچھا جی تو میری جو ایڈوکیشن ہے سینڈ میری سکول گل برک ٹھیک ہے تو وہاں سے میٹرک تک میں نے پڑھایا اس کے بعد انٹر اسلامباد سرگودہ بورڈ سے پھر بی اے لاہور سے بلکل صحیح زبردستہ اور پھر اس کے بعد لاہور جو ہے وہاں پہ اپنا ٹائم گزارا سوہیل صاحب اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا میرے جتنے بھی سوال ہوں گے وہ یقین ان آپ سے ہی ہوں گے لیکن مجھ سے کہیں گناہ بہتر آپ معاشرے کو سمجھتے ہیں تجربہ رکھتے ہیں دیکھا ہے سمجھا ہے ٹائم گزارا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی جو فیلڈ ہوتی ہے باپ کی یا ماں کی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اسی فیلڈ میں جائے ڈاکٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے چلو میں بی بی ایس ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ سپیشلائزیشن کر لے اگر ایک لاوئر کی ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں اچھا میں نے ایل ایل بی کی ہے میرا بچہ ایل ایل ایم کر لے پی ایچ ڈی کر لے اسی طریقے سے مکل فیلڈز کے ہم بات کریں تو ایسا ہوتا ہے آپ آئے میڈیا کی جانب کیسے میڈیا کی جانب ویسے تو ہمارا تعلق تھا کیونکہ پلازہ سہمہ لاہور میرے فادر کا تھا اور میرے ایک برزرین لوز ہے زہید خان اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گئے انہوں نے کوئی پچاس آٹھ فلموں میں یہ سو فلموں میں کام کیوں گا ہیرو بھی رہے ہیں تو ہمارے بچپن میں جب وہ شوٹ سے آتے تھے اور بات کرتے تھے میڈیا کی بات کرتے تھے شوٹ وہ بولتے تھے یاد ہمیں ہو جاتے تھے گھر میں ریپیٹ کرتے ہوں گے تو ہمیں یاد ہو جاتے تھے تو اس طریقے سے تھوڑا سا شوق تو تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایکٹنگ وغیرہ کریں لیکن ایک دن وہ آصف علی پوتا صاحب اور منو بھائی منو بھائی ہمارے لیجنڈ رہے ہیں بالکل جی تو انہوں نے ایک ڈراما لکھا کچھے دھاگے ہیں آصف علی پوتا نے بیسکلی لکھا تو فیصل بخاری صاحب کا سپلے اور ابتخار صاحب اس کے ڈریکٹر سے تو اس کے اندر شان محسن عسن خان اور سویل احمد وہ بھی لیجنڈ ہیں ان تینوں کا پہلا ٹی وی پلے تھا تو اس کے اندر ایک اہم رول تھا تو وہ مین کریکٹر میں نے کیا تو آصف بوتا اللہ جنت نصیب کرے تو ہمارے سارے ساتھ والے اللہ جنت نصیب آلے آمین 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 تو انہوں نے کہا کہ سویل بھائی آپ نے ایکٹنگ نہیں کرنی جیسے آپ دکھتے ہیں جیسے آپ بولتے ہیں بس ایسی رہنا ہے آپ نے اچھا بنانا نہیں ہے جو ایکچولی ہے بس نہیں ہے کوئی ایکٹنگ کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے بس جیسے ہیں آپ نے ایسی نظر آنا ہے تو ایک بڑا اہم رول تھا وہ ان کا باس کا رول تھا ایک سیٹ ایسا ہے کہ جو ملازم اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ الیکشن لڑتے ہیں ملازم سے ہار جاتا ہے پھر وہ ملازم کے خلاف ان کے خلاف کیسز وغیرہ اس طرح کا رول تھا انٹرسنگ تھا پھر اس کے بعد عابد علی صاحب نے دو تین پلیز کہایا ہے تو کوئی چھ سات پلیز کی ہیں تو لیکن وہ پھر بچوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ ابھی یہاں پہ ہمارے ابھی نہ اتنے ہممیچیوہ نہیں ہوئے کہ اس کو ایک آرٹ سمجھیں تو بچے کوئی امبیرس فیل کرتے تھے سوہل صاحب آپ کا اس حوالے سے کوئی ایکسپریئنس بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے بنایایایایا اور آپ کود گئے میدان میں ہاں کود گیا تو پھر ڈیفینیٹلی پھر تھوڑا سا آپ کو ریسرچ برک چاہیے ہوتا ہے بالکل تو ایک سانگ ہمارے دوست تھے بڑے اچھے آوش وہ بیسکلی تو میوزک میں کام کرتے تھے تو انہوں نے میوزک بنایا اس کے بعد خود ہی انہوں نے گایا وہ جب میں نے یہاں پہ جو سیلیکشن سینٹر کے ہیڈ تھے ان کو سنایا تو انہوں نے سن کے رفت سن کے ہی تعلیم بجا دی تو انہوں نے کہا یہ اب آپ بنوائیں تو خیر وہ مجھے ایوارڈ ہو گیا وہ سانگ کہ جی آپ بنائیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے نہیں یہ ایک نیشنل کاؤز ہے اور یہ چیز نہ ہم رہے نہ رہے یہ رہے گا کہنا بلکل صحیح کیونکہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پاکستان بھی رہے گا ائر فورس بھی رہے گی انشاءاللہ تو یہ ہمیشہ سلامت رہے گا اس میں پیسے نہیں بچانا تو انہوں نے کہا list of equipment دیں تو میں نے ادھر سے پوچھا اینہ چاہیے ہیں انہوں نے کہا جی ایک کیمرا ہے اس کے اندر کرین چاہیے اس کے اندر راؤن ٹریک چاہیے اس کے اندر سٹریٹ ٹریک چاہیے اس کے اندر آپ کو اور بھی کرین چاہیے تو ساری چیزیں جب انہوں نے کہا تو میں نے ان کو لسٹ دیا انہوں نے اپروو کر دیا مجھے چین نہیں آیا میں نے چار کیمرے لیا اچھا چار کیمرے لیا کیونکہ جاز اٹھ جاتا ہے ایک دفعہ اس نے ڈیٹیک تو کرنی نہیں ہے پھر آپ نے کوئی آپشن نہیں ہے تو چار کیمرے لیے اور پھر جو ایچ ایم آئی لیٹ اس وقت سب سے ایکسپینسیف شیفٹ تھی جس کی وہ بھی لیا کیونکہ مجھے شوق تھا کہ میں نے کوئی چیز اچھی بنانی ہے پیشن تھا اندر نا ہاں جی پی ٹی وی سے بڑے اچھے کیمرامین لکیلی مجھے مل گئے اچھا افضل صاحب اور طائر بخاری اللہ جرنت نصیب کرے صحیح تو ان کو ساتھ لے کر میں گیا فرس سوم کی میں بات کر رہا ہوں سیکنڈ بھی ہوا تھا تو بہت اچھا وہ ٹرپ رہا اور جو میرا کریو تھا نا وہ اتنا خوش تھا اتنا آپ یہ سمجھے کہ بس حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ ہم بیس میں کھڑے میں جنگی جہازوں کا ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور اس کو جو ایڈٹ کیا ہے وہ بھی بہت انٹیلیجنٹ لڑکا تھا تو وہاں سے میجھے ایک چیز میں نے سیکھی کہ الٹی میٹلی یہ چیز جو ہوتی نا ایڈٹنگ کے لیے آتی ہے تو کومن سینس تو تھا میجھے کہ انفرچنیٹلی جو اس کے اندر تھے لوگ انوال تھے انہوں نے سٹوری بورڈ کے مطابق اس کو شوٹ نہیں کیا لیکن سٹوری بورڈ پہ کام تو کیا ہوا تھا اب مجھے پتا تھا کام سی چیز کیا شوٹ کیا ہے وہ سردار ایک بہت اچھے ایڈٹر تھے انہوں نے بہت خوبصورت ایڈٹ کیا اس کو بہت خوبصورت ایڈٹ کیا تو جب مجھے اگلا سانگ ملا اچھے یہ جو ایڈٹ کیا اور یہ جو پہلا سانگ تھا یہ کون سا تھا یہ دھڑکن میں جوش ہے دھڑکن میں جوش ہے جناب ہم اپنے انسے سوچوں میں ہے طفاہ سوچوں میں ہے طفاہ اور دھڑکن میں جوش ہے میں یہ چاہتی ہوں بڑا آپ کا سپر ہٹ رہا اور لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا بہت پیوٹ شیپ اس کی ہوئی تو کیوں نہ یہ سن لیا جائے ہر کند میں جوش ہے سونگ آپ نے نظرین سنا اور یہ کینا بہت اچھا اور بہت خوبصورت سونگ سوہیل افندی صاحب سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت آپ نے کی ہوگی نیکسٹ سونگ اس کے بعد کب بنایا اچھا میں دھڑکر میں جوش کے بعد بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایپ سکسٹین نیچے ہے اور اوپر سے ہیلیکاپٹر اس کا شوٹ لے رہا ہے اچھا زبردست دوسرا سونگ میرا نیکسٹ یئر پھر وہ دوسرا انہوں نے کہا تو وہ تھا اونچی اڑانے چاہے یہ زندگی تو اس کے اندر پھر میں نے اس کو ڈریکٹر اس ہی کو لے لیا اپنے ساتھ جو ایڈیٹر تھا اچھا آپ نے کہا اس نے بہت اچھا ایڈیٹ کی ہے فنش کی ہے نا تو اپنی وہ ایڈیٹنگ کے ذہن سے ہی وہ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اصل میں یہ دونوں گانے میں نے پرڈیوس کیے تھے آنسٹلی تو پرڈیوسر کا کام ہوتا ہے ایک بیسٹ ٹیم بنانا ٹھیک ہے وہ میں نے ٹیم بیسٹ بنائی اچھا میں نے دس لوگوں سے پوچھا کون سا بیسٹ فوٹوگرافر ہے کون سا ڈی او پی اچھا ہے لائٹنگ کون اچھی کر سکتا ہے ایڈیٹ کون اچھی کر سکتا ہے ایسٹ کون اچھا کر سکتا ہے تو بیسٹ ٹیم کا چناؤ جو ہوتا ہے یہ پرڈیوسر کا مین کام ہوتا ہے مین کام ہوتا ہے وہ جو سٹوری ہوتی ہے یا سٹوری بورڈ ہوتی ہے وہ پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا بیوی ہوتا ہے پرندے نیچے ہیں اور ہیلی کوپٹر اوپر سن کے شورٹ ایسی چیزیں آپ کو نوری رتن ہی آئیں گے اس کے اندر ایک اور شورٹ تھا کہ لاسٹ میں وہ ٹاپ آف دہ ہیل پائلٹ کھڑے ہیں تو پیچھے سے ہیلی کوپٹر کی چاپ کرتا اچھا مجھے ان دونوں گانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی شورٹ لگا تھا اور وہی شورٹ میرا ریجیکٹ ہو گیا وہی ریجیکٹ بھی ہو گیا اچھا پھر کیسے فیلنگز آئیں فیلنگز تو اتنی ظاہر ہے کہ جو کلائنٹ ہے یا ائر فورس ہے ان کا یہ جو تھا پوائنٹ آبیو تھا کہ ہمارے کروڑوں کے جاز ہیں آپ نے ہیلی کوپٹر لگا دی ہے وائنڈ اپ تو وہ ہمارے سٹینڈرڈ نہیں ہے اچھا لیکن مجھے اتنا پسند ہے کہ ابھی بھی میں نے اپنی جو پرائیویٹ ویڈیوز میں اس میں وہی ہیلی کوپٹر کا شورٹ رکھا ہے اچھا زبردست تو وہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز بن گی اس کے بعد پھر وہ دوستوں نے سانگ دیکھے میں پروفیشنل ہی نہیں کرنا تھا کیونکہ بزنس میں میں سیٹل تھا تو میرے لیے جو میرا جو ایم بیشن پیسہ نہیں تھا تو پھر دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہماری بھی ویڈیو بنا دے ہماری بھی بنا دے ریزلٹ اتنا اچھا ہے لوگوں نے پسند کی تو کافی میں نے سنگرز کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں جو آج کل ایک مشہور مزایہ پروگرام ہے اس کے جتنے سنگرز ہیں تب کی سب کی پہلی ویڈیو میں نے ہی بنائی اچھا زبردست زبردست سوالزب یقیناً فنکاروں کے ساتھ زندگی گزری ہے آپ کی اور یہ تمام وہ لوگ ہیں یقیناً ہم گھر میں تو سونے کے لیے جاتے ہیں زیادہ ٹائم ہم لوگوں کا جیسے میرا چینل گزرتا ہے اور آپ کا یقیناً اپنی فینٹ کے لوگوں کے ساتھ گزرا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ بہت سے ایسے بڑے نام فنکار جو اس ٹائم بیمار ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں کافی ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ہمارے ایک دوست ہیں اور پاکستان کے لیجنڈ ہیں جاوید اقبال صاحب کارٹونسٹ بلکل بلکل بہت لیجنڈ ہیں ان کا ایک فارم آس ہے ادھر جاتی عمرہ کے پاس تو وہ اکثر دوستوں کا ناشتہ کرتے ہیں اچھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ عرفان خوسٹ صاحب افضال احمد صاحب کو لے کر آتے ہیں مطلب وہ چل بھی نہیں سکتے فارج ہو ہوتا ہے ان کو لے کر آتے ہیں جی جی اسی طریقے سے سلیمان صاحب ایک بہت بڑا نام ڈیریکٹر تھا وہ بیمار علی جاز کا اپنے سنا جی 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 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں مصطفیٰ قریشی صاحب سے اکثر میری بات چیز چلتی رہتی تو بتاتے ہیں کہ میں نے کچھ فنڈز دلوائے ہیں کچھ لوگوں کو دلوائے ہیں وہ کچھ ایفرٹس کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کی سرپرستی بہت ضروری ہے ضروری ہے کیونکہ انڈسٹری تقریباً زوال پذیر تھی پیچھلے دور میں ابھی تو تھوڑی سی بہتر بھی ہے لیکن پیچھلے اتنی زوال پذیر تھی کہ کوئی ایسی ایسوسییشن نہیں اسٹیبلش ہوئی کہ جو ان کے لیے فنڈریزنگ بھی کر سکتی کیونکہ فلم انڈسٹری میں جب انسان کو عروج ہوتا ہے تو ساری دنیا آگے پیچھے ہوتے ہیں اور جیسا عروج بہید مراد نے دیکھا ہے اور پھر ذرا سا سلو ڈاؤن ہوئے تو وہ اس کی جان لے گیا اور وہ جو عروج کا جو مزہ ہوتا ہے اس سے زیادہ جو زوال کا دکھ ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو انڈسٹری ہماری کافی زوال پذیر رہی ہے اس کے اندر ایک بیڈ پیچھ سمجھ لیں یا گوڈ پیچھ سمجھ لیں لیکن نائنٹی پرسنٹ لوگ لائک ہی گنڈاسا کرتے ہیں تو گنڈاسا کلچر نے ہمارا وہ کوئیلٹی سٹینڈرڈ خراب کر دیا وہ ڈاؤن کر دیا تو اس سے پہلے ہماری بنتی تھی سوشل فلم ہر فلم کے انڈ میں ڈراما اور میسیج ہوتا تھا اور اس وقت لوگ اپنے کام سے کمیٹیٹ تھے اور گھنٹوں سپیسکرپٹ پر بیٹھتے تھے ڈسکشن کرتے تھے اور ایک اچھا شاکار بناتے تھے جو فلم آتی تھی گولڈن جبلی پلاتینم جبلی سرور جبلی تو عام بات تھی تو اب یہ جو فلم ہوتی ہیں یہ ٹوٹلی کمرشل ہوتی ہے ان کا انٹرس صرف یہ ہوتا ہے کہ بس ایکٹر کو سائن کرنا ہے چار گانے نے دو تین فائٹہ نے آخر سے ڈراما ہے تو باقی کنٹینیوٹی تو یہ اگر اس سکرپٹ پر کام ہوگا تو پنجاب ہمارا بڑا خوبصورت صوبہ ہے اس کا جو کلچر ہے اگر اس کو پروپر دکھائیں اس میں ہی رانجہ بھی بنی ہے اس کا بڑی خوبصورت فلمیں بھی بنی ہیں تو ابھی جو ہے بلکل نئی جنریشن آگئی ہے اور انفرچنیٹلی سٹوڈیز لہور میں ہیں اور وہ سارے کراچی شفٹ ہو گیا ہے اور کراچی اس لیے شفٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ساری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں اور کوئی بھی فلم آج کل بغیر سپانسر کے نہیں بنتی ہے نہیں بنتی بالکل اب فلم بنانا آسان ہے اس کو چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے ٹھیک ہے پہلے تو ڈسریبیوٹر ہوتا تھا ابھی آپ فلم سٹارٹ نہیں کرتے تھے جو پیسے آپ کے پہلے گھر آ جاتے تھے صحیح صحیح اب وہ کلچر ختم ہو گیا اب وہ سارے چلے گئے ہیں کراچی میں اور جو ہمارے پرانے پروڈیوسر تھے جو پنجابی فلم بنائے ہیں جس میں غفور بڑ صاحب بڑا نام ہے بڑی فلم بنائی انہوں نے سفدر ملک صاحب ہیں باہو افضل ہیں یہ سودی بڑ صاحب ہیں انہوں نے بنائی ہیں ابھی بھی یہ سٹرگل کر رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس لیول پر جس طرح کراچی والے چلے گئے ہیں ایک ٹیپیکل سبجیکٹ انہوں نے پکڑ لیا ہے کہ میاں بیوی اس رشتے کو سارے انجوائے کرتے ہیں جھوٹ سچ کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہر گھر کی سٹوری لگتی ہے یہ اور ایک وہ ہر گھر کی لگتی ہے اور پھر اینڈ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کے جوکس ڈال دیتے ہیں جو سیاست میں بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے وہ چیزیں بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ ہر چینل پر اس وقت تھیٹرز ہیں اور وہ کس طریقے سے بچارے میند کرتے تھے پندرہ پندرہ دن کے لیے پلے اور مہینہ مہینہ پہلے ریئرسل اور کچھ بھی نہ ملنا لیکن اب سب سے رچ کلاس جو ہے سب سے جو مہنگی کلاس جو ہے وہ آپ کے جو چینل پر جو سٹیج کر رہے ہیں یہ بھی ایک کلچر ایک ڈیفرنٹ ہے ہر کلچر کا ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ کب تک چلتا ہے کلچر ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کہ انڈسٹری کے حوالے سے انڈسٹری کا زوال اور پھر اب جو جھونک آیا ہے اور پہلے کے نسبت کافی بہتری کی طرف سفر جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اس پر تو ہم نے بات کی ہے سوہل صاحب سوشل ورکر بہت اچھے ہیں آپ یہ میں جانتی ہوں اور اسی حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کو پوزیٹیوٹی کی طرف آگے لے کر چلیں تو سوہل صاحب جس میں مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ کے تجربے کی ضرورت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سوہل صاحب کہ ہمارے ہاں رمضان میں اکثر لوگ جو صاحب احسیت ہیں یا مخیر حضرات ہیں جو وہ ریشن وغیرہ بھی لوگوں کو دیتے ہیں کپڑے بھی دیتے ہیں ان کی ہلپ بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریشن تقسیم کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں رمضان میں کرتے ہیں ہلپ کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سارے کام نیک نیتی کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تصاویر اتار لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے اپنے فیس بک اکاؤنٹس پر اور ادھر ادھر لگا دیتے ہیں مجھے یہ چیز ذاتی طور پر اچھی نہیں لگتی آپ کی کیا رائے دیکھیں میں خود اس چیز کے خلاف ہوں اگر دوسرا پہلو دیکھیں ایک منفی پہلو ہے کہ برا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز دے رہے ہیں اس کے لئے بھی تصویر ہیں خود نمائی کر رہے ہیں خود نمائی بوری ہوتی ہے لیکن ایک چیز اس کے اندر بڑے اچھا پہلو ہے کہ اگر کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ بھی اس طرح سے کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی تصویر لگا کے بتائیں یہ آپ دیتے ہوئے دکھائیں اور دوسرے کو بھی شرمندہ کریں دیکھنے والا بھی آپ کو دیکھ کے شرمندہ ہو رہا وہ چیز نہ کریں لیکن یہ میسیج ضرور دینا چاہیے کہ آپ یہ کر رہے ہیں جب یہ آپ میسیج دیتے ہیں تو لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے تو اس طرح کرنا چاہیے تصویر کے حق میں نہیں ہوں لیکن اس میسیج کے حق میں ہوں کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہر آدمی اپنی ذات میں ایک انجیو ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا مولا ہے ایک بلوک کلیکٹ سے بی سی ڈی کوئی بلوک ہے اس کے اندر اگر کوئی ہزار لوگ رہتے ہیں یا کسی مولے میں ہزار لوگ رہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس میں ایک ایسے ہوتے ہیں ملک صاحب چودری صاحب یہ وہ ہوتے ہیں ان کی سربراہی میں کوئی یود لے کے کوئی آٹھ دس لوگوں کی جو مولا کمیٹی ہے وہ صرف لمبے سکیل پر نہ جائیں اپنے ایریے کو کور کر لیں کہ اس کا بچوں کی نوکری اس کی ایڈیوکیشن ان کی ہیلتھ میں کروں گا ہم ٹیم کرے گی یہ دس پندرہ کی جو علاقے کے لوگ جو جن کو کریں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ جو سب سے اماندار ہو صرف پیسے کو ٹرانسپیرنٹ کریں بس کہ تو میرے خیال سے کہ مولے میں لوگ دیں گے اپنے اپنے مولے کے مسائل ان کی بچیوں کی شادیاں بھی آ جائیں گی اس میں ان کی ایڈیوکیشن بھی آ جائیں گی ان کی ہیلتھ بھی آ جائیں گی نوکری بھی آ جائیں گی بلکل ٹھیک ہے لیکن چھوٹے لیول پر کریں چھوٹے لیول پر ساست基本 اگر آپ پورے لاہور کے اب آپ جا کے سمجھیں کہ اس سے میں ایم پی اے بان جاؤں گا اس سائیڈ بن جائیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہوتے نا ایم پی اے ایم strike بغیرہ. سیاسی عوضے. سیاسی جو عوضے ہوتے نا یہ جو کیا کہنا چاہیے حقوق لباد کے عوضوں سے بہت نیچی ہوتے ہیں. بہت نیچی ہوتے ہیں. زبردست. بہت نیچی ہوتے ہیں. بلکل ٹھیک. ایدی کو دیکھیں جو ہی تو حقوق ہے نا حقوق لباد. بشمن ملک ہے ہمارا بھارت لیکن ماہ پی روڈ پر ایدی کے بورڈ لگے میں. اس سے بڑا ایمبیسیڈر کون ہوگا؟ اس سے بڑا ایمبیسیڈر کون ہوگا؟ بلکل صحیح. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ غیر متنازہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اپنے محولے میں ہوتے ہیں. اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں. سب جگہ غیر متنازہ ہوتے ہیں. جہاں آپ شاست میں آتے ہیں وہاں آپ ہاف رہ جاتے ہیں. کوارٹر رہ جاتے ہیں. بلکہ زیرو ہو جاتے ہیں. ہم. چھیک ہے. بلکل ٹھیک ہے جناب جس طرح سے سوہیل افندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد تو کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے. جو لوگ نہیں کرتے ان کے لیے بھی بہت اچھا میسیج ہے کہ کرنی چاہیے. بڑا اچھا لگا سوہیل صاحب آپ نے کہا کہ ہر انسان انجیو ہے. تو اپنے طور پر اس کو کر سکتا ہے. ہم اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں. بہت سے ایسے مخیر حضرات ہیں جن کو آپ جانتی ہوں گے. میں جانتی ہوں گے. سوہیل صاحب جانتی ہوں گے. جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ہیلپ کر دیں کسی کی. مدد کر دیں کسی کی. اور پھر وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے کس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے اور کس کی طرف کام کیا جا سکتا ہے. تو وہی چیز آپ اگر اپنے سراؤنڈنگ ایریاز میں دیکھیں. تو یقیناً آپ کے جو پرابلم ہے وہ بھی حل ہو جاتی ہے اور جو آپ کے رہنے والے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور چونکہ بینگا مسلم سوہیل افندی صاحب. we are muslims. آپ نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے دین کے حکامات بھی ہیں نا. کہ آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. دیکھیں. کسی کے ساتھ مسائل تو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ مسلمان ہیں. الحمدللہ. لیکن انسانیت بہت بڑا ہے. مذہب بھی ہمارا یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کا درجہ بہت زیادہ ہے. ہمیں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے. ہر طبقے ہر ریلیجن کے لیے کرنے ہے. سب کے لیے کرنے ہے. چاہے ہمارے ملک میں کوئی سکھ ہو ایسائی ہو. مسلمان ہو. ہم نے سب کے لیے کرنے ہے. تو یہ جو آپ کا اپنا حلقہ حباب ہے. اپنے دوست ہیں. جن کو آپ جانتے ہیں. یا رشتے دار ہیں نا. اس کو خرات سمجھ کے پراؤڈلی مرضی سے قدم نہیں چل سکتا ہے. آپ کو اپنے سانس کا نہیں پتا. اپنے سانس آنے کے نہیں آنا. کہ یہاں سے اٹھ کے بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے تو غرور نہیں ہوتا. بات ہی ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ دیں گے نا یہاں پر اس دنیا میں وہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور جو لوگوں سے لیں گے وہ یہی رہ جائے گا. سمپل سی بات ہے. یہ ایک فارمولا ہمارا دین سکھاتا ہمیں اور یہی حقیقت ہے. سب آج جس شیئر پہ آپ بیٹھیں ہیں. اس شیئر پر میرے ساتھ ایک خاتون نے بیٹھ کے پروگرام کیا اور یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا ضرور چاہوں گی. کہ مجھے ان کی ساری گفتگو تو یقیناً کوالیٹی کی گفتگو تھی. انہوں نے ایک نام بنایا کام کیا اس فیلڈ میں. لیکن ان کی ایک بات مجھے آج تک اپنے ہر شو میں یاد آتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں ضرور یہاں پہ کوٹ کروں. آپ کے سامنے بھی پیش کروں اور اپنے ناظرین کے سامنے بھی پیش کروں. کہ ہر وہ چیز جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. اصل میں وہ ہماری نہیں ہوتی. وہ پیچھے وارثوں کی ہوتی ہے. اور وہ چیز جو ہم اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں وہ ہماری ہوتی ہے جس کا عجر ہم نے آگے جا کے لینا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسے دیئے ہیں دولت دیئے ہیں اگر آپ اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو دیئے ہیں وہ حقوق العباد کے لیے کی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقوق العباد تو میں معاف ہی نہیں کروں میں تو اگر آپ نہیں خرچ کرتے آپ کی حیثیت صرف اس کیشئر کی طرح ہے جو بینک میں کروڑوں روپے گنتا ہے لیکن یوز نہیں کر سکتا. شام کو تعالیٰ لگا کے چلا جاتا ہے ایک روپیہ بھی کم ہو جائے تو بس موگری گئی تو کیا فیدہ ہے اسے پیسے کا اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیئے اس کو خرچ کریں ساتھ تو کسی چیز نے آپ کے جانا نہیں ہے نا. تو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کی بھی آپ ہیلپ کریں اس کی سیلف ریسپیکٹ کا آپ خیال کریں. اور اس کو صدقہ سمجھ کے نہ دیں اس کو گفٹ بنا کے دیں. گفٹ بنا کر دیں اور اس لیت سے دیں. مٹھائی جب بھیجتے ہیں وہ گفٹ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو آپ راشن بیج دیتے ہیں تو صدقہ خرات ہم لوگ جب عید پر اپنے ریلیٹیوز کی طرف جاتے ہیں نیبرز میں جاتے ہیں اپنے فرنڈز کی طرف جاتے ہیں تو کبھی ہم اٹھائی لے جاتے ہیں کبھی ہم کیک لے جاتے ہیں اس کے علاوہ کبھی ہم بوٹلز اٹھا لیتے ہیں کہ بچوں والا گھر ہے چلو چوکلیٹس اٹھا لیتے ہیں بچے چوکلیٹس پسند کرتے ہیں تو وہ چیزیں دینے سے کوئی ہماری ٹانگ انچی نہیں ہو جاتی ہم صرف اور صرف اپنا ایک لنک ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت یہی ہے آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنا لنک ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کے بچے ہیں میں نے ان کے لیے چیز لے کے جانی ہے یہ میرے جاننے والے میں نے ان کے گھر کیک لے کے جانا ہے کل کو ان کو یاد آئے گا اچھا آنٹی آئی تھی تو کیک لے کر آئی تھی چوکلیٹس لے کر آئی تھی اسی طریقے سے جب آپ اپنے جاننے والوں کی طرف جاتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ آپ اس کو گفٹ کی شکل میں لے کر جائیں آپ اس کو خیرات کی شکل میں نانا لے کر جائیں جی آپ درست کہہ رہی ہیں اور دوسرا میں انفورچونیٹلی انفورچونیٹلی کہ آپ اپنے جذبات اپنی فیلنگ کا اظہار کرنے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے ہیں جب آپ کے بعد پیسے نہ ہو آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں جذبات کے اظہار کرنے کے لیے اگر یہی کوئی بغیر پیسے والا دیتا ہے تو اس کو فلیٹری کا نام دے دیا جاتا ہے خوش آمد کا نام دے دیا جاتا ہے یہ کڑوا سچ ہے یہ کڑوا سچ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں بھی ریلیشن میں بھی بچوں بڑوں میں بھی رشتہ داروں دوستوں ملازموں ہر جگہ آپ کوئی پیسے خلچ کر کے کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ویلی ہوتی ہے جو آپ فیزیکل اس کو ٹائم دے رہے ہیں پیسہ جو واقعی اس معاشرے میں بہت زیادہ میٹر کر رہے ہیں بہت زیادہ میٹر کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ سوہیل افندی صاحب جیسے کہ معاشرہ سے ائر فورس کے حوالے سے آپ نے بہت سارے سانگز بنائی ہیں اس حوالے سے آپ نے کام کیا ہے اور سپر ہٹ سانگز آپ کے رہے موسیقی کا تجربہ تو تھا نہیں لیکن اس کے باوجود اس میں کام کیا اور ایک نام بنایا ہے کیا کہیں گے کہ موسیقی کی طرف انٹرسٹ نہیں ڈیویلپ ہوا موسیقی کی کہ مجھے احساس ہے کہ اگر اچھے کام کر لیے تو اب ضلی نہیں ہونا اس سائٹ کی طرف تو سوچا ہی نہیں کبھی بھی بس یہ ہے کہ میں نے ایک گروپ بنائی ہے سنگ سانگ میوزیکل ٹرین یہ ایک واتس ایپ گروپ ہے جو پانچ سال سے چل رہا ہے ٹھیک ہے پانچ سال سے چل رہا ہے اس کے اندر ہمارے میڈیا کے کافی لڑکے لڑکیاں فیملیز ہیں بہت اچھی ہیں اور اس کا جو موٹو ہے نا جو ہائی سنگر اور شائی سنگر ٹھیک ہے ہزیٹیشن تو کم سے کم دور ہو ہاں مطلق اگر میں یہ میں نہیں گا رہا تو بس گاڑی میں جا رہے دھو لفظ آپ نے گا لیا بس بند کر دی it's like a ریڈیو چینل also کہ چوبیس گھنٹے آن ہوتا ہے اتنا ایکٹیو میس مطلق کے لور کا بہت زیادہ ایکٹیو پلیٹ فرم ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اگر میں یہ کہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ تھوڑا سا کوئی گنگنا دیں تو کون سا گنگنا ہے اتنی اچھی باتیں کر کے آپ دور چاہتی میں شرمندہ ہو کے جائیں شرمندہ ہو کے جانے والی نہیں شرمندہ ہو کے جانے والی بات نہیں ہے ماشاءاللہ سے آپ جیسے سٹارز جن کے ہاتھوں سے بے شمار ٹیلنٹ جو ہے نکلا کام کیا اور بہت سے لوگ اس ٹائم بھی کام کر رہے ہیں نام بنا رہیں گے تو ہمارے لیے فقر کی بات ہے سوہل صاحب کے ہمارے بڑے ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں ان سے سمجھتے ہیں کوئی گانا اچھا سا گنگنا دیں مجھے ہونسلی آپ شرمندہ کروائیں گے نہیں آتا ایک لائن میں آپ ہم تو تڑپیں گے آہیں بھریں گے چین سے بھی نہ تم رہ سکوگے کھیل سمجھو نہ دل کو لگانا یہ وہ دکھ ہے جو سہے نہ سکوگے زبردہ آپ کی خواہش پر دیں سوہل صاحب سوشل ورک کے حوالے سے جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تو میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی شادیوں کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں افندی صاحب اکثر اقادی یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سی ہماری بہنیں جن کی عمریں شادی کی ہوتی ہیں والدین کے پاس جوہیز کے پیسے نہیں ہوتے اور سوسائیٹی آپ کو پتا ہے کوئی الزام نہیں ٹھہراتی جہیز ایک لانت ہے یہ جملہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس کے باوجود ہم نے اس لانت کو اپنایا ہوا ہے اور ہم لوگوں سے کرز اٹھا کے جہیز بناتے ہیں اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں کیا کہیں گے بس دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہونا تو اس کے کوئی منفی یا پوزیٹیو نیگٹیو دو بھی چیزیں دیکھنے ہوتے ہیں نیگٹیو پہلو پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو دیتے ہیں غریب آدمی زیادہ اس میں ایک کمپلیکس فیل کرتا ہے کہ میری بیٹی یا میری بہن جا رہی ہے تو اس طرح کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے سب سے بڑا پرابلم جو آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے تو ان کا وہ سفر کرتے ہیں امیر آدمی جب کرتا ہے تو اس کے اچھے نتائج ہوتے ہیں اس کے برے نتائج ہوتے ہیں کہ اس سے جو نائنٹی پرسنٹ جو نہیں کر سکتے اس پہ برا اثر بڑتا ہے لیکن اچھے یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہاتھوں سے تجوریوں سے دولت نکل کے عام آدمی کے پاس جاتی ہے اس میں کھانے والوں کا بھی رزق چلتا ہے کاروبار چلتا ہے اس کے اندر جولر بھی چلتے ہیں ٹیلر بھی چلتے ہیں فوٹوگرافر بھی چلتے ہیں تو رزق جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے تو یہ جن کے پاس نہیں ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو ایسو نہ بنائیں اور لوگوں میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ سادگی سے شادی کریں اچھا ہم پہلے نا اپنی گفتگو کو دو پوائنٹس میں ڈوائٹ کر لیتے ہیں پہلے لڑکی والوں کی بات کر لیتے ہیں پھر لڑکے والوں کی بات کر لیں گے لڑکی والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو صاحب استطاعت ہیں جو حیثیت رکھتے ہیں ان کو تو دینا چاہیے وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات اور بے شمار لوگ ایسے ہی تھے ہیں فوٹوگریفر ہو گیا اس کو روزی مل گئی جولر ہو گیا اس کو روزی مل گئی ٹیلر ہو گیا اس کو روزی مل گئی یہ تو معاملات ایکانومی میں موومنٹ ہو گئی جو لوگ نہیں دے سکتے نہیں افورٹ کر سکتے وہ لوگ کرز اٹھاتی ہیں اور پھر جہیز دیتے ہیں اور پھر کرز کو سالوں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس کے سن کے سٹوری سن کے ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں کچھ حد تک تو ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو تو شامل ہونا مست ہوتا ہے تو خاندان کے لوگ آتے ہیں عزیز اکار اب آتے ہیں بلکہ دیاتوں میں جاتے ہیں تو پندرہ پندرہ دن کے لیے آتے ہیں یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے اس کو وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو میں نیوندرہ کہ جی ہم جتنے دیں گے اس کے ڈبل لیں گے برادری والے یہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کا وقت گزر آ دیتے ہیں اور یہ وہ جو ہوتا ہے جو آپ کی برادری یا رشتہ دار آپ کو گفت دیتے ہیں وہ لڑکہ لڑکی کو شادی کے بعد ان کی شادیوں میں لٹانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حد تک ٹھیک ہے لیکن یہ جو ریالیسٹک ہو کے جتنا منٹلی طور پر آپ میچور ہو جائیں گے کہ یہ ایک اہم فریز ہے اس کو سادگی سے کریں اس کے لئے کوئی ایشو نہ بنائیں کہ ہال بھی مل رہے ہیں یا اتنے لوگوں کو بھی بلانا ہے سب کو بلانا ہے نہیں بھی بلانا اس میں بھی دو انٹینشن ہوتی ہے لوگوں کی کہ کس کو بلاؤں کس کو نہ بلاؤں پھر بیلنس کرتے ہیں کہ جی خرچ کیا کریں گے اور سلامیاں کتنی آئیں گی جی جی تو یہ اس کو کاروبار نہ بنائیں بڑے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اس کو بیلکل سمپل طریقے سے ماں باپ آئیں نکاح پڑھائیں کہ یہ رخصت ہے لڑکے کی حیثیت ہے جتنی مردی بڑی پارٹی دے دیں ٹھیک ہے لڑکے کی حیثیت ہے جو مردی لڑکے کو دے دیں جو آپ دونوں مل کے جتنی مردی پارٹیاں کرو لڑکی والوں کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے نا کہ جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں وہ تو دیں جو نہیں رکھتے وہ کرز اٹھا کے اپنی بچی کو جہیز یا کپڑے فنیچر گولڈ یہ کچھ نہ دیں جتنی حیثیت ہے اتنا آپ کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے ہمارے ہم معذرت کے ساتھ آج کل بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو شادی سے پہلے لسٹ بھی بجوا دیتی ہوتی ہیں کہ آپ نے جیز میں یہ کچھ لے کے آنا ہے اتنے کپڑے اتنا گولڈ اتنا فنیچر کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے حوالے سے اور وہ مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں کہنے کو پڑے لکھے جاہل ہوتے ہیں کہنے کو پڑے لکھے جاہل ہوتے ہیں جی پڑے لکھے جاہل ہوتے ہیں ان کے لیے میرے پاس تو صرف یہ ایل ایم سی کے گھٹری ہیں جو لسٹ برامر آکے بیجتے ہیں یہ جو پیلے پیلے سڑکوں پر ہیں ان لوگوں کو اس میں ڈال دینا چاہیے جو لڑکے اس طریقے سے یا ان کے دیمانڈ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کی شادی بیلنس کی نہیں ہوتی لڑکا ہوتا ہے اچھا سی ایس پی آفیسر کوئی فورن آفیس میں لگا یا آپ کمیشنر لگا یا کوئی ہے لڑکی موٹی سی ہے لیکن امیر آدمی کی ہے تو پھر وہ جی اس دے کے وہ کہتے ہیں اس سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر وہ لسٹ دیتے ہیں آپ بیلنس کی شادیاں کریں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھا سو ہل سب ہمارے ہاں کچھ یہ بھی ٹرنڈ بن چکا ہے کہ ہم سپیشلی طور پر لڑکی والوں کی اگر ہم بات کریں تو لڑکی والوں کی طرف سے اس کے والدین کی اور لڑکی کی اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی امیر گھر میں جانا ہے کھاتے پیتے گھر میں جانا ہے اب وہی آپ کی والی بات آگئی کہ بیلنس رشتہ اگر نہیں ہوا تو یہ مسائل تو جنم لیں گے اب جب آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہم سے سٹیٹس میں اونچا ہو وہاں پہ ہم نے لڑکی دینی ہے تو وہاں پہ پرابلمز جو ہیں وہ شادی سے پہلے ہی کریئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو آپ کا لیول گیپ ہے وہ ساری زندگی تقریباً جاری رہتا ہے کیا کہیں گے دیکھیں امیر آدمی شادی کرنی ہے ابھی لوگوں کی یہ سوچنا چاہیے کہ جس ایج میں وہ شادی کر رہے ہیں بچی کی اور جس لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی بھی سٹرگلنگ گروئنگ ہے اس کا فیوچر دیکھیں اس کو آج نہ دیکھیں کہ اگر وہ ینگ ہے تو وہ کہاں سے لاکھوں کروڑا روپے لائے گا کیسے امیر ہوگا اس کے لیے پھر آپ کو کسی بڑے آدمی کی تلاش ہو جاتی ہے اپنے لڑکیوں کے لیے تو لوگوں کے جب آپ شادی کرتے ہیں تو اس کو اپنے اس وقت کی اس کی ایج اور اس کے سٹیٹس اور اس کی گروت کو دیکھ کے کریں کہ اس نے آگے بھی جانا ہے تو آج یہ اگر موٹر سائیکل پہ تو کل اس نے گاڑی میں بھی بیٹھنا ہے تو اگر فیوچر دیکھ کے کریں اور پریزنٹ پہ اتنا کنسٹریٹ نہ کریں کہ آج اس کے باپ ایسا ہونے چیز اس کا باپ کے پاس کتنا ہے پہلے سی سوچ لیں دیں وہ مرے گا تو کتنی چیزیں آ رہی ہیں ساتھ اس کے پاس تو اس کو بیٹریلیسٹک میں نہ جائیں اس کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے اس کو سادگی سے کریں اس کو ایشو نہ بنائے شادی کو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا سوہیل سب ہر انسان کی زندگی میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں اور یقین ان آپ کے بھی ہوئے ہوں گے کوئی ایک ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اب زندگی اتنے واقعات سے بھری گئے میں کیا واقعات شیئر کروں بس بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہ سوچ کے نہ کریں کہ یہ کون ہے اور میں کس کے لیے کر رہا ہوں چہرہ چلتا بھی ہو آپ یقین کریں اللہ تعالی اسی دنیا میں اسی کے ہاتھ سے آپ کو لٹا دیتا ہے کسی بھی صورت میں لٹا دیتا ہے میں اس میں کسی کا نام نہیں لوں گا انفورچنیٹلی میرا اوٹلیٹ ہے لیبرٹی میں جی تو میں گھر پہ تھا تو یہ اس نے لڑکے نے پھون کیا اس نے کہا کہ شاپ پہ ایک بچی آئی تھی اور وہ کہیں سے مل نہیں رہی میں کہا اچھا مل نہیں رہی تو اس باقی شاپ کی پرس کو لو دھونڈو ٹھیک ہے تو وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ گھنٹے دو گھنٹے بعد پھر میں وہیں سے آٹلیٹ سے فون ہے اور نے کہا کہ جی وہ نہیں مل رہی آپ کو آنا پڑے گا اچھا میرے گھر بھی تفاق سے کوئی قرآن شریف کا ختم تھا گھر پی تھا چلا گیا تو پتہ لگا وہاں پہ ایک ینگ بچی تھی جی وہ مس پلیس ہو گئی اب وہ بہت انفلوینشل بہت انفلوینشل لوگوں کی بچی تھی اچھا تو اڈو نے کہ جی لاسٹ جو ہے اس آوٹلیٹ میں آئی ہے سیل من سے پوچھا ادھر آئی ہے آئی تھی آئی تھی بلکل اور آئی بیٹی کہاں گئی کہ ادھر کو گئی ہے دوسرے درائے سے نکلی ہیں تو انہیں کے لاسٹ یہاں پر گیا تو اس میں پھر وہ انہوں نے ہر جگہ تھانے یہ لئی ایک بہت ہی آپ یہ سمجھیں کہ بہت ہی سٹرونگ بندہ میرے پاس آیا اس نے کہا سویل سا وہ لڑکی دیتے نہیں تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا بات بہت اوپر تک جائے ٹھیک ہے میں نے کہہ رہا اللہ میاں تک پہنچ گئے اس اوپر جائے ٹھیک ہے تو آپ جو بھی ہیں نا تو جو آپ سے ہو سکتا آپ کر لیں تو جانتے ہی کہ ہماری بچیوں کی طرح ہے تو وہ اتفاق یہ ہوا کہ خیر کافی ہر دوسرے جن کبھی سی آئی جاؤ تو کبھی گلبر جاؤ جاؤ انویسٹی کے لئے نا ٹھیک ہے بچی جو تھی اسی بندے کے ساتھ جو مجھے تھریٹ کر رہا تھریٹ کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ مطلب اس نے شادی کی ہوئی اور بہت بڑی فیملی پاکستان کی میں نام نہیں لوں گا اللہ تارہ سب کی بیٹیاں عزت رکھے آمین تو مجھے وہ مارکٹ میں میں تھوڑا یونین پریزیڈنٹ بھی لیبرٹی کا لیکشن لیبرٹی کا تو تقیبا ساری پیار کرتے ہیں بہت زیادہ سب نے کہا کہ جی اس کی پریس کونفرنس کریں اور ان کو کہا انہوں نے آپ کو بڑا خراب کیا میں نے کہ نہیں کسی کی بیٹی ہے بس جو اللہ پہ چھوڑ میں فش کھارا فش کھاتے گھاتے میرے سارے کانٹے چھوڑ گئے کانٹے چھوڑ گئے تو جلدی سمجھ نہیں آئی میں انہی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو وہاں پہ کوئی ان کے پچاس سو مریض باہر میں بیٹھے پیشنٹ بیٹھے میں میں کارڈ بے جا میں ملے انہوں نے تھنکس بھی نہیں بولا میرا آکے سوری بھی نہیں بولا اس واقعے کے پاس نہ تھنکس نہ سوری میں چلا گئے میں ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دیتے نا تو اللہ تعالی کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا ریوارڈ دیتے سہی زبردست زبردست جس طرح سے سوہل صاحب بڑا خوبصورت واقعہ جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم معاشرے میں تو رہتے تربیت کی خلاق کی کوئی کتاب دیکھی گئی ہے اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں جی دیکھیں یہ جو کمیونکیشن جو ہے آپ کے گھر کی تربیت بتاتی ہے اور پھر ینگ ایج میں جب آپ کی گروئنگ ایج ہوتی ہے آپ کے ایردگرد کے فرینڈ بتاتے ہیں کن لوگوں سے مل کے کس مولم سے آپ پروان چڑھ رہے ہیں تو کمیونکیشن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ بتائیں کہ ماری کمیونکیشن تھوڑی ریڈیوز ہو جائے کیونکہ آپ کے جو ٹیلی فون ہے جو گروپ بنے میں ہیں جو آپ کا فیس بوک ہوگی تو کمیونکیشن تو کریکٹر کو ریفلیکٹ کرتا آپ کی پرسنیلیٹی کو ریفلیکٹ کرتا آپ کی تربیت کو ریفلیکٹ کرتا الفاظ کا چناؤ ہمبلنیس اور ہمبلنیس اور سمائل ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو لاکھوں لوگ خرید دیتی ہے اور اس کے کوئی کوسٹ بھی نہیں ہے اور کوئی یہ بھی نہیں کہ اس میں کوئی کمی ہو جائے گی اگر آپ رکھنا چاہیں تو مرتے دم تک انسان خوبصورت ہوتا ہے لیکن اگر اگر ایج زیادہ ہوگی تو خوبصورت خوبصورتی کو اپنے دل میں روح میں لے جائے زبردست زبردست کیا شائری سے بھی کوئی لگاؤ ہے بلکل زیرو شائری کوئی شائر پسند ہے شائر پسند ہے اچھا جی صحیح زبردست شائر پسند ہے لیکن شائری خود سے نہیں کرتے ایک میں سنا دیتا ہوں وہ اس کمال سے کھیلا عشقی بازی ہم اپنی فتحی سمجھتے رہے مات ہونے تک زبردست زبردست سوہل صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو شائری سے لگاؤ بھی ہے آپ کو شائر اچھے بھی لگتے شیئر بھی آرہے ہیں ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ کم بھی ہے اچھا اچھا ملٹی ٹیلنٹی پرسنیلٹی کے مالک ہیں آپ کیا کہیں کہ ایز آرٹیسٹ کسی بھی تصویر کو پینت کرنا اس طرف بھی زہن گیا ہے آپ نے پہلی بات کی گارمنٹس کا ہے فیشن ڈیزائن نگ کا اور بتیق ہے جو کچھ تیس سال سے ابھی تقران ہو رہی ہے لیکن میں ہی سوچتا ہوں کہ وہاں پہ آٹلیٹ میں ہو گئے نا ایز سوشل ورکر پورے مارکٹ والے کتھانے میں فلان کام ہے باب دم میں کام ہے تو اٹھا کے لے جاتے تھے جس کی ویس میں بزنس کی طرف نظر نہیں آئے پھر کسی نے کہا جی آپ پروپرٹی کا کر لیں پروپرٹی کا میڈیا میں چلے جائیں میڈیا کا تو اس سے یہ ہوا نقصان کہ آپ کی اپنی فیلڈ ہی سمندر ہوتی ہے یہ جو ہم بار بار اپنے switch over ہوتے ہیں آپ اس میں مقام تو حاصل کرتے ہیں لیکن ایک سوال تک نہیں جاتے اور دوسرا آپ کا سوال تا پینٹنگ کا پینٹنگ میں کوئی انٹرسٹ ہے فوٹوگرافر اور پینٹنگ پینٹر دو ڈیفرنٹ لوگ ہیں جو فوٹوگرافر ہوتا ہے نا کمپلیٹ پروڈکٹ ٹھیک ہے پروڈکٹ تیار ہوئی تو فوٹوگرافر ہوتا ہے اور جو پینٹر ہوتا ہے وہ رو کینویس سے شروع ہوتا ہے وہ پروڈکٹ بناتا ہے اور اچھا پینٹر وہ ہے جو اندھے کو بھی رنگ سمجھا دے زبردست اچھا پینٹر وہ ہے جو اندھے کو بھی رنگ سمجھا دے آپ سوہل سب یہ تو ہم نے ساری آپ کی پروفیشنل گفتگو اور جو کام آپ کرتے رہے اس حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ سوشل ورکر بھی ہیں اس طرف بھی اچھا خاصہ آپ کا بیزی رہتے ہیں وہاں پہ بھی مصروف رہتے ہیں اسی طرح سے ایز ڈیریکٹر اور پروڈیوسر بھی کام کرتے رہے آپ فیشن ڈیزائننگ کی بات کریں تو اس میں بھی ماشاءاللہ سے ایک نام بنایا ہے تو ان سارے کاموں کو منیجز کرتے کرتے فیملی کہیں نہ کہیں ignore ہوتی ہے نہیں فیملی ignore نہیں ہوتی بلکہ اب تو وہ پوزیشن ہے کہ فیملی تھوڑا بہت ignore کر دیتی ہے ہماری تنبیت ایسی ہوئی ہے بیسکلی میں فیملی پرسن نہیں ہوں فیملی پرسن یہ ہے کہ بڑی کتائی ہوئی ہے کیسے کتائی اس لی ہوئی ہے ایج میں بڑے کلوز تھے ٹھیک ہے تو فیمل گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر سارے موڈل ٹاؤن کے لاور کے دوست ہمارے گھر میں آتے تھے اچھا کہ ایک بھائی مل جائے گا ساری عمر دوستوں میں گزری ہے تو اب یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھے گئے تو فیملی کو پروپر ٹائم دے نہیں سکا جس کے لیے افسوس بھی ہوتا ہے شرمندہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت جو آپ فیملی کا سوچتے ہیں تو فیملی کو اپنی کمیٹمنٹ اپنی مصروفیات ہے ٹھیک ہے سوہل صاحب ویسے تو بے شمار گفتگو جو ہے وہ ہم نے آج کے پروگرام میں کی ہے مختلف قسم کے رنگ مختلف قسم کی آدات اور اثرات رکھتے ہیں آپ اس بات پر اگری ہیں مختلف قسم کے میں رنگ کلرز کی ہم بات کریں کہتے ہیں یلو کلر ہے تو محبت کے لیے ہوتا ہے بلیک کلر ہے تو آپ بھی کیا چیزوں بلکل ٹھیک ہے سیل سب کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں بس جو زندگی کی حقیقت ہے اس کو آپ سمجھیں کیونکہ زندگی سے زندہ فرار ناممکن ہے یہ جو زندگی ہے it's a resort and life is the destination اپنی destination کی طرف دیان دیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم سب نے مرنا اور اوپر جانا ہے تو جو مومنٹ آپ کو ملیں وہ دوسروں کے لئے سرب کریں یہ اوپر جا کے بہت کام آئیں گے بلکل ٹھیک ہے سوحیل افندی صاحب تینک یو سو مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین